پرائیوٹ پارٹنرشپ پارٹن کا کام ہے انہوں نے کپڑا بنایا ایکسپورٹ کر دیا ایکسپورٹ ایمپورٹ کے اندر پارٹنرشپ ہوتی ہے کنسٹرکشن کے اندر پارٹنرشپ ہوتی ہے گولڈ کے کام میں پارٹنرشپ کرتے ہیں پروپرٹی کے کام میں پارٹنرشپ تو ایک طریقہ سرمایہ کاری کا ہوتا ہے پرائیوٹ پارٹنرشپ جو کہ عام طور پر اسٹام پیپر کے اوپر لکھ کے کر لیتے ہیں لوگ دو بھائیوں میں ہو جاتی ہے دو دوستوں میں ہو جاتی ہے شریع نقطہ نظر سے جو پارٹنرشپ کی شرائط ہیں جو اس کے اصول و ضبابت ہیں میرا اپنا خیال ہے اگر میں غلط نہ ہوں کہ پرائیوٹ پارٹنرشپ کے اندر شاید نوے فیصد جو پارٹنرشپ ہوتی ہیں ان کے اندر ان تفصیلات کا کوئی خیال نہیں ہوتا بس آپس میں پارٹنرشپ کر لی ان سے پوچھا جا کر کہ آپس میں سرمایہ کتنا ہے وہ کہتے ہیں جی پچیس پچیس لاک روپے ہم نے ملا دیئے تو کون اس کو منیج کرے گا ہم نے یہ آپس میں سوچا ہے کہ ہم میں سے دو کریں گے اس کو منیج بس ابھی یہ تھوڑا سا یہ بات تیہ ہوئی ابھی دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے اور پروفٹ کی تقسیم ابھی ہم نے کوئی خاص چیز تیہ نہیں کی ہے ارادہ ہے کہ دیکھتے ہیں پروفٹ کتنا ہوگا اس کے بعد دیکھیں گے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ پارٹنرشپ تو کر رہے ہیں لیکن بنیادی چیزیں تیہ نہیں ہیں پارٹنرشپ کر رہے ہیں اس کے اندر نفع نقصان کی تقسیم تیہ نہیں ہے پارٹنرشپ کر رہے ہیں اس کے اندر لاؤس کا میکنزم تیہ نہیں ہے یا یہ کہ ایک پارٹنر ہے اس نے اس شرط پر پارٹنرشپ کی ہے کہ میں پیسہ تو لگاؤں گا لیکن میرا پچاس فیصد سرمایے کی گارنٹی دو ایک میرے پاس سوال آیا اس کے اندر طریقہ یہ تھا کہ ایک کام تھا اس کے اندر پیسہ چاہیئے تھا پارٹنر تھے جو کہ پچاس فیصد رقم دے رہے پچیس کروڑ بیس کروڑ کا کام ہے اب دس کروڑوں پہ ایک آدمی دے رہے باقی دس کروڑ چار پانچ لوگوں نے ملایا ہے ایک ایک دو دو کروڑ اب یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں جو پچاس کروڑ دس کروڑوں پہ دے رہے ہیں کہ میں چونکہ پورے پروجیکٹ کا پچاس فیصد دے رہا ہوں اور تم لوگوں کے اوپر اگرچہ مجھے اعتماد ہے لیکن اگر تم نے میرے ساتھ کچھ کر دیا تو کیا ہوگا اس وجہ سے تم ایسا کرو مجھے گارنٹی دو کہ کم سے کم کچھ بھی ہو جائے میرے پانچ کروڑ مجھے واپس ملیں گے یعنی میرے ففٹی پرسنٹ میری انویسمنٹ کی آپ گارنٹی دیں اور کونٹریک ہو جاتا ہے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم گارنٹی دینے کو تیار ہے تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کونٹریک کے اندر کیا یہ شرعہ درست ہے یا نہیں ہے اس کے پر کوئی نہیں سوچتا ہم نے تفصیلات تیہ نہیں کی ہیں ہم نے نفع نقصان کے اندر نقصان میں تو چلے تفصیل شرعہ شریعت میں مقرر کر رکھی ہے جس کا جتنا سرمایہ اس کا اتنا نقصان اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ درست نہیں ہے لیکن نفع کی تقسیم اس کے پر کیا اور پارٹنرشپ کے اندر کچھ شرائط ہم نے ایسی ڈالی ہیں جس کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ شرعہ یا قانون درست ہے پارٹنرشپ کے اندر شرعہ ڈال دی کہ میں پارٹنر ہوں اگر میں مر گیا تو یہ پارٹنرشپ صرف میرے دو بیٹے کو ملے گی جن کے نام عبدالسطار اور عبدالحنان ہے باقی کو نہیں ملے گی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ شرعہ ڈالنا درست ہے یا نہیں ہے موسیقی